آپ کے تو شہر اقتدار میں موسم ہے سرما نے دستک دے دی ہے کیسا موسم ہے؟ بہتر ہے جی اور دائرہ بارش ہونی بھی چاہیے تاکہ آپ سموگ میں پھسے ہوئے ہیں اور اوورال بھی پھر خوش خانسی اور یہ سب چیزیں چل رہی بھی ہوتی ہیں تو قدرت کی طرف سے یہ انام ہی ہوگا بارش اللہ کرے کے سب طرف ہو اور بہتری آئے آمین انشاءاللہ اچھا آمیر صاحب یہ سب سے پہلے تو ذرا بات کر لیتے ہیں چھبیس بھی ترمیم کو لے کر جب تحریک انصاف کے جو وکلہ رہنما ہے تحریک شروع کرنے کا وہ اعلان کر رہے تھے پھر سپریم کورٹ بار الیکشن میں ہم نے دیکھا تحریک انصاف کے حمایتی وکلہ کو کس طرح سے شکست ہوئی اور کے پی سے کلین سوئیپ ہونا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وکلہ نے پھر تحریک کے بیانیوں کو مسترد کر دیا؟ دیکھیں بالکل جو وکلہ چارے تھے وہ ہار گئے جو چارے تھے کہ آئینی ترمیم کے خلاف ہمیں کمپین اٹھائیں گے اور وکلہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ہی لیڈ کریں گے تو وہ تو ان کو بہت بڑا دھچکہ لگا ہے کہ ہر وقت تحریک کا موڈ میں رہنا پی ٹی آئی کا چونکہ یہ گروپ تھا حامد خان صاحب ان کے ساتھ تھے اور باقی دوسری طرف تھے وہ جیت گئے ان کے پارٹی کے جو تھے گروپ کے صدر وہ جیت گئے میان روف جیت گئے اب یہ ان کے لیے ایک دھچکہ ہوگا اور سپریم کورٹ سے ہی چونکہ انہوں نے آغاز کرنا تھا کہ جی چونکہ چھبیس میں آئینی ترمیم ہوئی اور ہم اسے نہیں مانتے اب نئے سرے سے دھاندلی کا بھی رونا رویا جا رہا ہے اس کے اندر بھی اور آج جب فائنل حتمی طور پر نتائج آ جائیں گے تو کلیر ہو جائے گی پوزیشن کے کل رات دو دفعہ گنتی بھی دوبارہ کرائی انہوں نے اور اس میں بھی میان روف ہی جیت گئے تو واضح ہو گیا کہ وہ جیت چکے ہیں تو اب یہ بہرحال پی ٹی آئی کو نئے سرے سے سوچنا ہوگا کہ وہ وکلا کے کاندے پر تحریک چلائے گی وہ لوگوں کے سر پہ جائے گی اب پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کرے گی اب انہیں ری ٹھنگ کرنا پڑے گا کیونکہ حامد خان کا گروپ ہار گیا ویڈن دی پارٹی ان کے خلاف پہلے بھی تنقید ہو رہی تھی اب نئے سرے سے شروع ہوگا کہ اب ینگسٹرز کو آنے دیں اور یہ بابیں جو ہیں پیچھا جائیں تو آمیر صاحب یہ بتائے گا اب ہم دیکھتے ہیں حکومت پھر پارلیمانی محاذ پر متحرک نظر آ رہی ہے کیوں بڑھانا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کو کیا اس حوالے سے عذر پیش کیا جا رہا ہے کہ اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اور پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ میں جو ترمیم سے ترازوں میں توازن ہیں کیا وہ برقرار رہے گا لیکن یہ دونوں سوالات جو ہے نا چھبیسویں ترمیم سے متعلق ہیں اور منسلق ہیں چھبیسویں ترمیم میں یہ کر دیا گیا ہے کہ اب آئینی بینچ سپریم کورٹ میں بنیں گے تو اسی وقت گممنڈ نے کچھ لوگوں نے پرائیویٹ میمبر بل بھی کیا تھا اور اب یہی توقع ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ سرکاری بل کے طور پر آئے گا اور چھے سیٹے بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم ایک پانچ لکنی بینچ تو آئینی مقدمات کے لئے بنے گا تو ججز کی دستیابی کم نہ ہو جہاں ایک طرف بیک لاغ ختم کرنے کے لئے چیف جسٹس یا یا فریدی کام کر رہے ہیں نئے فارمولے کے بھی تحت اور پہلے بھی یہی تھی کہ بھئی تنہ دار ساٹھ دار کے قریب کیس ہیں سپریم کورٹ میں تو ان کو ختم ہونا چاہیے اور نیچے بھی جانا چاہیے کیونکہ ہم نیچے سے ٹاپ پہ آ رہے ہیں دنیا میں انصاف کی فرامی کے انڈیکس میں تو ایسا کیوں ہے تو یہ اس سے منسلک ہے اور دوسری طرف پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم بھی اس لئے کر رہے ہیں کہ جو آئینی بینچ بننا ہے ان کے کچھ میمبرز کو بھی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں شامل کیا جائے کمیٹی میں تاکہ جو آئینی مقدمات شفٹ ہونے ہیں ان کی ترتیب جو بننی ہیں وہ پھر اسی ایکٹ کے تحت اس عدالت کے ججز کی موجودگی میں معاملات سیف جسٹس و پاکستان کے ساتھ تیہ کیے جائیں سیئے ہے اچھا آمیر صاحب اگر ہم آئینی بینچ کی بات کر رہے ہیں تو یہی کہا جا رہا تھا کہ جسٹس امین الدین خان کو مقرر کیا جائے گا لیکن کر رات کامران مرسوس صاحب گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ جو دو موس سینئر ججز ہیں ان میں سے ہی تیناتی ہونی چاہیے تو اس پر کیا ہے اس پر کیا کوئی نیجی بل لے کر آیا جائے گا یا کچھ اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے نہیں دیکھیں یہ تو اب سپریم جیڈیشل کمیشن میں تیہ ہونا ہے تیرا رکنی کمیشن ہے جو ابھی تشکیل ہونا ہے کیونکہ چار پارلیمنٹ کے ممبر آنے ہیں ایک سپیکر نے نامزد کرنے ہیں بار کانسل سے ہوں گے اٹارنی جنرل اور لا منسٹر اور پھر باقی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جج سائب آنا ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے اتفاق کے رائے سے تیہ ہو جائے اور ہو سکتا ہے کسرت کے رائے سے تیہ ہو جائے کیونکہ تیرا رکنی کمیشن ہے وہاں پہ جو پریویل کرے گا اگر گرمنٹ چاہتی ہے کہ جسٹس سمین الدین ہوں اور جج سائب آن بھی ان پہ اتفاق کر لیتے ہیں تو بات ختم ہو جائے گی اس میں پی ٹی آئی کے بھی دو میمبر اپوزیشن کے چکے آنے ہیں اور پی ٹی آئی راضی ہو چکی ہے عمران خان سے مندوری کے بعد بھی اس کمیشن کی تشکیل ہونی ہے پھر وہاں کے بعد اگلی باتیں ہوں گی آئینی ترمین میں کہ جو کامران مرتضی صاحب کی پھر ایک رائے ہے جو ہر سیاسی جماعت کی رائے ہوتی بھی اور ہونی بھی چاہیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دو سینئر ججز میں سے آئیں گرمنٹ سمجھتی ہے کہ دو سینئر ججز اپنے متنادع کردار کی وجہ سے ان کے لیے قابل قبول نہیں ہو گیا آئینی عدالت میں تو انہیں نہیں ہونا چاہیے تو یہ پھر اب سپریم جوڈیشل کمیشن میں ہی تیہ ہوگا کہ کس کو سربراہ بنایا جائے اس پر رائے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی کچھ آئے مسلم لیگ نور بطور جماعت اپنی رائے دے گی کیونکہ ابھی تک کسی نے نام پٹ نہیں کیا ہے نام بازابتہ طور پر آئے گا جب سپریم جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوگی ملالہ نے بھی یہ ٹویٹ کیا تھا حمیش صاحب بندے کوئی توڑے گئے ہیں اس حوالے سے اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اس کا موقف ایک بار پھر سامنے آ رہا ہے کہ اب اجلت نہیں دکھانی چاہیے تو آپ کیا سوچتے ہیں ستائیسوی ترمیم کے حوالے سے اب کس کروٹ بیٹھے گا یہ ہونٹ دیکھیں اجلت اگر تھی تو وہ بلاول بھٹو زرداری نے پھر دکھائی نا کلیئر کرانے کے لیے تو اب بھی یہ ملکہ ہی کریں گے مرزب آپ تو کہہ رہے ہیں ستائیسوی ترمیم پہ ہم جا رہے ہیں میری اپنی اطلاع بھی یہی ہے کہ وہ ہونی ہے لیکن وہ ہوگی یہ جب چھبیسویں پہ عمل درامت شروع ہو جائے گا اس کے نتیجے میں اگر کوئی مشکل ہوگی اور اس کے علاوہ جو پہلے پیکج بنایا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے اس میں بہت ساری چیزوں کو شامل کیا جائے گا اور اس کے لیے اتفاق کر رہا ہے جو مولانا فضل الرمان نے کل دیائی خان میں پریس ٹاک کی دی انہوں نے یہ وضاحت کی کہ اگر ہم نہ ووٹ کرتے اور ہم تو یہ خبر دے چکے کہ مولانا فضل الرمان کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں ووٹ دیں گے تو ہمارے پاس ووٹ موجود ہیں آپ کو یاد رکھنا چاہیے ہیدر آباد میں بلاوال بھٹو نے کیا کہا تھا پھر ہم زبردستی بھی ووٹ کریں گے تو وہ ووٹ گورنمنٹ کے پاس سینٹ میں بھی موجود تھے قومی سنگلی میں بھی موجود تھے اور اب بھی ہیں اور ابھی تو مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی آنا ہے جو میرے حساب کتاب سے ایک گورنمنٹ کے حق میں آ رہا ہے تو پھر تو سینٹ میں صرف سینٹروں کی ضرورت رہے گی جو کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ پی ٹی آئی شوکاز نوٹس دے چکی بھی ہے بین پی مینگل کے سربراہ کہہ رہے ہیں تو گورنمنٹ نے دو سینٹر جی ایو آئی کے بھی واپس کیے تھے جو گورنمنٹ کے ساتھ آ کے مل گئے تھے جس پہ انہوں نے غصے کا بھی دار کیا تھا لیکن چونکہ ارتفاع کرائے ہو گئے اور یہی وہ پیشرت تھا جس کا وہ مولانا فضل نے مان پوری طرح تو ذکر نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بوٹ نہ کرتے تو وہ خود بھی کرا لیتے ہیں تو اچھا ہوا کہ ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی منوالی جو ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ آئیں تو وہ ہٹا دی گئیں اور آئین ترمیم ہو گئی صحیح ہے اچھا آمیر صاحب ترمیم کی تو بات ہو گئی ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کی مشکلات میں بظاہر کچھ کمی دکھائی دے رہی ہے کیا یہ آگے چل کر بھی ریلیف اسی طرح سے چلے گا کیونکہ جو بشرا بی بی کی رہائی ہے اسے ڈیل کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے اور خاجہ آصف بھی بار بار ریلیٹ کر رہے ہیں جس طرح سے علی امین گنڈاپور ڈی چوک سے غائب ہوئے وہاں نہیں پہنچے اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں اور ڈی چوک میں جو جائے بغیر علی امین گنڈاپور غائب ہوئے اس کے بعد ان کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ اب خوش خبریاں آئیں گی تو کیا اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے یہ درست ہے انہوں نے کہا تھا کے پی سمبلی میں کہ دو ہفتے میں اچھی خبریں آئیں گی تو دو ہفتے میں ہی بیگم بشرا کی زمانت پر رہائی کی خبر آگئی اور جو انہوں نے دھمکیاں شمکیاں لگائی تھی آٹھ گھنٹے گائے وہ انہیں کی اور تیس گھنٹے میں کے پی میں پہنچنے میں پنجاب کے پی سمبلی میں پہنچنے کی جو انہوں نے تاویلیں مختلف گھڑی تھی جس پہ آج بھی کوئی بندہ اعتبار نہیں کر رہا اس کا یہ نتیجہ ہے کہ چاہے خاجہ آسیف ٹویٹ کریں چاہے وہ گورنر کے پی بات کریں کہ کیا وہ بیگم بشرا سیاست میں آ رہی ہیں یا یہاں پہ کارخانوں بدار میں کوئی شاپنگ کے لیے آئی ہے تو بات تو ہو رہی ہے دیکھیں سیاسی جماعتیں ہیں لیکن فوج کا ایک مطالبہ ابھی تک ہے موجود کہ آپ کو نو مئی کی مافی مانگنی ہوگی اور مضمت کرنی ہوگی اور وہ ہے عمران خان سے مشروع پانٹی کے بانی چیئرمن وہ ہیں تو راستہ اگر نکلنا ہے تو آپ کو اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پھر اس قسم کا کوئی بیان آئے گا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی کوئی ایسی فلال فوری بلکل پر امید رکھا جانا چاہیے ریڈرشپ کو جیسے لطیف خوصہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں آ جائیں گے لیکن لطیف خوصہ تو جنوری میں بھی لا رہے تھے پریوری میں بھی لا رہے تھے یہ مختلف لیڈرز کے بیانات اٹھا لیں تو وہ ہر مہینے ایک نئی تاریخ دے تھے جی بلکل وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ آئیں گے اور وہ فون کر دیں گے چلے ٹرمپ پانچ کو آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں یہ پانچ کو فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ امریکی صدارتی الیکشن آ رہا ہے چلے دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے اور کیا واقعی کوئی سپورٹ ہوتی ہے کہ نہیں لیکن ملاقاتوں کا موسم بہار تو آ ہی گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں بانی پی ٹی آئی سے اور حکمران جماعت کے جو قید اینما آپ نے جیسے ذکر کیا کہ یہ تاثر بھی ان کی باتوں سے مل رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے سوفٹ کار نے ڈیولپ ہو رہا ہے آپ نے بتایا کہ ایسا ہی ہے یہ ٹیٹین کا معاملہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ دیکھیں ڈیل کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو نرمی بڑھتی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں تو موقف بدلہ جا رہا ہے نہیں آپ نرمی نہ کہیں جو سختی کی گئی تھی کہ عمران خان کو آئینی ترمیم کے درمیان میں کسی سے نہیں ملنے دیا جائے گا تو وہ مسئلہ تو حال ہو چکا جو بھی گورنمنٹ نے مقصد اچیو کرنا تھا وہ تو کر لیا آئینی ترمیم ہو گئی لاغو ہو گئی نئے چیف جسٹس اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں تیسرے نمبر سے پہلے نمبر پر آ گئے انہیں چن لیا گیا تو پھر عمران خان پہ اس وقت سختی کا کوئی مقصد نہیں تھا وہ مقصد یہی تھا کہ ان کی ملاقاتیں روکی جائیں بیانات روکے جائیں رابطے روکے جائیں تو وہ روک دیئے گورنمنٹ نے ان کی بہنوں کو بھی بند کر دیا تھا جو انہوں نے مارچ کرنے کی ایسیو پہ کوشش کی تھی ان کی بھی زمانت ہو گئی بیگم بشرا نو مہینے بعد آ گئی تو زمانت بھی تو ہر انسان کا حق ہے اور عدالتوں کا ہی حق ہے اگر عدالتیں سزائے دیتی ہیں تو بھری بھی کرتی ہیں زمانت بھی دیتی ہیں اس پہ تو کوئی دورہ نہیں لیکن اس وقت سوال صرف نو مہی والا کھڑا ہوا ہے عمران خان کے اوپر آپ اور ہم اس کو دیکھیں گے اس کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو سمجھیں بس ٹھیک ہے اور نہیں آری تو پھر ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا صحیح ہے اچھا عامر صاحب دوسرے چانے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو خوشخبریاں سنا رہے ہیں علیہمین گنڈاپور صاحب دوسری چانے دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی جو سہولیات ہیں جیل میں وہ انہیں نہیں ملتی ہیں دوبارہ سے جیسے کہ اخبار نہیں تھا ٹی وی اور اس طرح کی ساری سہولیات اگر نہیں ملتی ہیں تو پھر ملک بند کر دیں گے تو پاکستان طریقہ صاحب نے اپنے ورکر کو اتنا گنفیوز کیوں رکھا ہوا ہے پھر جس طرح وہ چیف منسر صاحب داؤ کھیل رہے ہیں جب ملک بند کرنا تھا تو اس وقت وہ غائب ہو گئے ورکروں کو چھوڑ کرے وہ کل بھی اسلامباد کی عدالتوں میں پڑھے تھے بچارے کوئی پرسان حال نہیں تھا ان کا تو جب سہولیات واپس آگئی تو انہوں نے دھمکیاں لگا دی تو آپ اس سے اندادہ کر لیں کہ یہ گدر بپ کیا ہے یہ دھمکیاں نہیں ہیں کہ جب خان صاحب کو تمام سہولیات واپس دیں چکی سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اب سڑکوں پر ہی احتجاج ہوگا سڑکوں پر ہی اس حوالے سے فیصل کیا جائیں گے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ملتی نہیں ہیں علی امین گھنڈاپور کی بات اور جیو سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات ہے دیکھیں پھر وہ جو دھنکی لگا رہے ہیں سلمان اکرم راجہ یہ وہی ہیں جو دو دن پہلے کہہ رہے تھے کہ میں پاگل تھوڑی ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ آؤں چہزار لوگوں کو اور وہ دو ازار پکڑے جائیں اور چار دار کی پٹائی ہو جائے تو اس طرح تو نہیں ہوگا چار لاکھ بندے کو بار نکلنا پڑے گا تو پھر تیاری تو کرنی پڑے گی پھر ان کی رپوش قیدت کو سامنے بھی آنا پڑے گا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پریس کانفرنس سے کریں اور لوگ ورکر جو ہے مار کھانے آ جائیں ورکر نے دو تین دفعہ آ کے دیکھ لیا کہ لیڈرشپ غائب ہو جاتی ہے سلمان اکرم راجہ نے کب لیڈ کیا فرنٹ سے وہ تو غائب ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ بے وکوفی ہے کہ میں اپنے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے رکھ دے دوں تو میں تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اب پتہ چلے گا کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں حقیقت کے لیے وہ خود کتنا رنگ بھرتے ہیں برابر سب خود بھی تو کنفیوزن ہے قیادت میں ان کا دھڑا ایک منٹ ان کا دھڑا سپریم کورٹ بار ایسویشن کا الیکشن ہار گیا تو اب انہیں کس طرح تحریک چلانی ہے یہ اب انہیں نئے سرے سے سوچنا ہے کیونکہ شیر عفضل مروت کل گفتگو کر رہے تھے ایک دگا پر تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تین لاکھ بندے مجھے دے دے تو پھر اس کے بعد دیکھیں ہم سڑکوں پر ہوں گے اور ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے وہ آ کے ہم سے بات کریں گے آپ شیر عفضل مروت صاحب مختلف ٹونز دیتے ہیں نا دن میں کئی کئی تو یہ انہیں میں سے ایک ہے کہ تین لاکھ بندے دے دے بھئی نکال لو پھر آپ بندے آپ وہاں سے چلو آپ جہاں سے جیت کے آئے والکہ نیابت سے لے کے لوگوں کو نکلنا شروع کرو پھر آپ کے ساتھ پاکستان مل جائے گا آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی کی بار بار کہتے ہیں مجھے بران خان کی عدد ابھی پچھلے دنوں میں کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے لولے لنگڑے جو احتجاج ہیں ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اسی میں علیم ایمین گھنڈاپور کو وہ کہتے ہیں ایک ساس میں کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے وہ ٹھیک ہی ریڈ کر رہا ہے صحات ہی وہ کہا دیتے ہیں تو بندہ کیا کریں ان کی اس طرح کی دولہ طرف کھیل رہے ہیں میں نے چاہیے اپنے ہلکے سے لوگوں کو نکلیں عامر صاحب سیاست کی بات ہو گئی ہم نے موسم کی بھی بات کی شاہر اقتدار میں اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ روز بھی ایک بینک ڈکیتی کا واقعہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہاں ہیں عوام کا تحفظ کرنے والے لوگ دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں یہ بات کہ کل بڑی زیادتی ہوئی ہے پرسوں ہوئی ہے ایک دم کوئی گینگ آیا ہے آئی جی دعوے کر رہے ہیں آج صبح انہوں نے کچھ نیمو ساللہ فوجی دستے بھی بینکوں کے باہر ایک ایک سپائی لگا دیا ہے اب یہ حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ جو گینگ آیا ہے اس کو پکڑیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کتنے دن لگائیں گے پھر اس طرح وہ گینگ بھگ جائے گا چار دن کے لیے انہوں نے دعویٰ تو کیا ہے کہ آج شام تک ہمیں کوئی بڑی کامیابی ملے گی اللہ کرے کہ ملے یہ ان کی ذمہ داری ہے پہلی ذمہ داری ہے لائن فورسز کی آئی جی اسلام آباد کی کہ اسلام آباد کے شاعری پورا من رہیں کہ وہ کراچی کی سیچویشن نہ دیکھیں گے جی ای ٹی ایم پہ جاتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوں ڈر رہے ہوں اور اب تو وہ کلم کھدا ڈکیت آتے ہیں پسٹول لے کے آ رہے ہیں گن لے کے آ رہے ہیں حملہ کرتے ہیں نکل جاتے ہیں تو یہ اسلام آباد پولیس کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ بڑکیں لگانے کی بجائے ٹویٹس پہ رہنے کی بجائے گراؤنڈ میں نظر آئیں آئی جی صاحب کو آئی جی کی جو ٹریفک پولیس ہے وہ کوئی روڈ بن رہا ہو تو اس کو منیج کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے لوگ جب ویڈیوز ڈالتے ہیں اس کے بعد چند سپائی آتے ہیں ہلا ہلا کر کے غائب ہو جاتے ہیں یہ ہے اسلام آباد ٹریفک پولیس کچھ اور کام منیج کر رہی ہے کچھ ان کے اوپر سکینڈلز کے الزامات آ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اس میں بات چیزیں لے کے آئیں گے سامنے کہ وہ پولیس کہاں بھی زی ہے ان کے ایس پی ٹریفک کیا کر رہے ہیں تو شہر کو منیج جہاں ٹریفک کے اندر کرنا ہے وہاں لائن آرڈر میں یہ بنیادی ذمہ داری آئی جی اور چیف کمیشنر اسلام آباد کی ہے کہ بھئی آپ اگر وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھ کے موسیق نکوی کے ساتھ اندر پاسس کی ٹائم لائن تاہ کرتے ہیں تو اصل ایشو یہ ہے کہ جو لائن آرڈر آپ نے کرنا ہے جو پروجیکٹ شروع کرنا ہے اس میں لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا ہوں آپ صرف پریس لیزوں پہ نہ جاری رہے ہیں موقع پہ بھی موجود رہے ہیں چیف کمیشنر محمد علی رندعوہ بڑے دعوے ہم نے لاہور میں سنے تھے ان کے اچھے افصار ہیں لیکن یہاں پہ مجھے کوئی ایفیشنسی کیونکہ یہ اسلام آباد کی جو آئی ڈی ہیں وہ ان کے اندر ہیں چیف کمیشنر کے وہ ڈائریکٹ نہیں ہے وزیر داخل کے وہ ایک سسٹم ہے تو سسٹم میں اسلام آباد انتظامیاں کہاں ہیں یہ بھی بڑا سوال ہوں یہ واقعی بڑا سوال ہے بہت شکریہ آمیل ایس رانہ صاحب موارسط موجود تھے پولٹیکل سیچوئیشن پر بات کی جاتے جاتے شہر اقتدار کے حوالے صاحب میں بات کر لی عوام کا تحفظ سٹریٹ کی ذمہ داری عوام کے جان و محال کا تحفظ تو اس کے لیے خدارہ اس کو شہر قائد شہر اقتدار کو نہ بننے دیں کیونکہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے ایسا اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پر آپ کا ایمر جاتے لیے